اللہم صلی علیہ سیدنا محمد والا عالی و صحبہ دعوت و ہدایت کی ایک ہسی شفق لے کر میرے مصطفی آئے کفر کے ادھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مصطفی آئے میرے مصطفی آئے اپیسوڈ 56 اردن میں بلقہ کے قریب ایک آبادی کا نام ہے جہاں سے بیت المقدس دو مرحلے پر واقعے ہیں زیر وحث مورکہ یہی پیش آیا تھا یہ سب سے بڑا پوریز مورکہ تھا جو مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آیا اور یہی مورکہ عیسائی ممالک کی پتوحات کا پیش قیمہ ثابت ہوا اس کا زمانے وقوع جمالی الاولہ آٹھ ہجری مطابق اگسٹ یا سپٹمبر 639 ہے مورکہ کا سبب اس مورکہ کا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارض بن عمیر عزدی کو اپنا قد دے کر حاکم بسرا کے پاس روانہ کیا تو انہیں قیسر روم کے گورنر شرحبیل بن عمر غزانی نے جو بلقہ پر معمور تھا گرفتار کر لیا اور مضبوطی کے ساتھ مان کر ان کی گردن مار دی یاد رہے کہ سفیروں اور قاسدوں کا قتل نہایت بدترین جنگ تھا جو اعلان جنگ کے برابر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سمجھا جاتا تھا اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی آپ پر یہ بات سخت گناں گزری اور آپ نے اسطلاقے پر فوج کشی کے لیے تین ہزار کا لشکر تیار کیا اور یہ سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا جو اس سے پہلے جنگ احضاب کے علاوہ کسی اور جنگ میں فراہم نہ ہو سکا تھا لشکر کے عمرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا سپے سالار حضرت زید بن حارسہ کو مقرر کیا اور فرمایا کہ اگر زید قتل کر دی جائیں تو جعفر اور جعفر قتل کر دی جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سپے سالار ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے لیے سفید پرچم باندھا اور اسے حضرت زید بن حارسہ کے حوالے کیا لشکر کو آپ نے یہ وسیعت بھی فرمائی کہ جس مقام پر حضرت حارس بن عمیر قتل کیے گئے تھے وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہتر ورنہ اللہ سے مدد مانگے اور لڑائی کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے قضوہ کرو اور دیکھو بد اہدی نہ کرنا قیانت نہ کرنا کسی بچے اور عورت اور فنا کے خریب بوڑھے اور گرجے میں رہنے والے تارک الدنیا کو قتل نہ کرنا خجور اور کوئی درخت نہ کٹنا اور کسی عمارت کو منحدم نہ کرنا اسلامی لشکر کی روانگی اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کا گریہ جب اسلامی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو لوگوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقررہ سپے سالاروں کو الویدہ کہا اور سلام کیا اس وقت ایک سپے سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ رونے لگے لوگوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں انہوں نے کہا دیکھو اللہ کی قسم اس کا سبب دنیا کی محبت یا تمہارے ساتھ میرا تعلق کے خاطر نہیں ہے بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے جس میں جہنم کا ذکر ہے آیت یہ ہے تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے یہ تمہارے رب پر ایک لازمی اور فیصلہ کی ہوئی بات ہے میں نہیں جانتا کہ جہنم پر وارد ہونے کے بعد کیسے پلٹ سکوں گا مسلمانوں نے کہا اللہ سلامتی کے ساتھ آپ لوگوں کا ساتھی ہو آپ کی طرف سے دفع کرے اور آپ کو ہماری طرف نیکی اور غنیمت کے ساتھ واپس لائے حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا لیکن میں رحمان سے مغفرت کا اور استخان شکن مغز پاش تلوار کی کاٹ کا یا کسی نیزے باس کے ہاتھوں آنٹوں اور جگر کے پار اتر جانے والے نیزے کی زرد کا سوال کرتا ہوں تا کہ جب لوگ میری قبر پر گزریں تو کہیں ہائے وہ غازی جسے اللہ نے ہدایت دی اور جو ہدایت یافتا رہا اس کے بعد لشکر روانہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مشاہیت کرتے ہوئے سنیت الودا تک تشریف لے گئے اور وہیں سے اسے الودا کہا اسلامی لشکر کی پیش رب اور قوفنات ناگہانی حالت سے سابقا اسلامی لشکر شمال کی طرف بڑھتا ہوا مان پہنچا یہ مقام شمالی حجاز سے متصل شامی اردنی علاقے میں واقعے ہیں یہاں لشکر نے پڑھاؤ ڈالا اور یہیں جاسوسوں نے اطلاع پہنچائی کہ ہرقل قیسر روم بلقہ کے علاقے میں مام کے مقام پر ایک لاکھ رومیوں کا لشکر لے کر قیمہ زنہے اور اس کے جھنڈے تلے لقم جزام بلقین و بہرہ اور بلی قبائل عرب کے مزید ایک لاکھ افراد بھی جمع ہو گئے ہیں مان میں مجلی سے شورا مسلمانوں کے حساب میں سرے سے یہ بات تھی ہی نہیں کہ انہیں کسی ایسے لشکر جرار سے سابقہ پیش آئے گا جس سے وہ اس دور دراز سرزمین میں ایک لخ اچانک دو چار ہو گئے تھے اب ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ آیا تین ہزار کا ذرا سا لشکر دو لاکھ کے تھاٹے مارتے ہوئے سمندر سے ٹکرا جائے یا کیا کرے مسلمان حیران تھے اور اسی حیرانی میں مان کے اندر دو راتیں غور اور مشورہ کرتے ہوئے گزار دیں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر دشمن کی تعداد کی ابتلا دیں اس کے بعد یا تو آپ کی طرف سے مزید کمک ملے گی یا اور کوئی حکم ملے گا اور اس کی تعمیل کی جائے گی لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اس رائے کی مقالفت کی اور یہ کہہ کر لوگوں کو گرما دیا کہ لوگوں اللہ کی قسم جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ وہی تو شہادت ہے جس کی طلب میں آپ نکلے ہیں یاد رہے دشمن سے ہماری لڑائی تعداد قوت اور کسرت کے بل پر نہیں ہے بلکہ ہم محض اس دین کے بل پر لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے اس لیے چلیے آگے بڑھئے ہمیں دو بلائیوں میں سے ایک بلائی حاصل ہو کر رہے گی یا تو ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے بلا کر حضرت عبداللہ بن رواحہ کی پیش کی ہوئی بات تیپ آگئی دشمن کی طرف اسلامی لشکر کی پیش قدمی غرض اسلامی لشکر نے مان میں دو راتیں گزارنے کے بعد دشمن کی جانب پیش قدمی کی اور بلکہ کی ایک بستی میں جس کا نام مشارف تھا پھر عقل کی فوجوں سے اس کا سام نہ ہوا اس کے بعد دشمن مزید قریب آ گیا اور مسلمان موتہ کی جانب سمٹ کر قیمہ ظن ہو گئے پھر لشکر کی جنگی ترتیب قائم کی گئی مہمنا پر قطبہ بن قطادہ عزری مقرر کیے گئے اور محسرا پر عبادہ بن مالک انساری جنگ کا آغاز اور سپہ سالاروں کی ایکے بعد تیگر شہادت اس کے بعد موتہ ہی میں فریخین کے درمیان ٹکراؤ ہوا اور نہائی تلق لڑائی شروع ہو گئی تین ہزار کی نفری دو لاکھ ٹڈی دل کے توفانی حملوں کا مقابلہ کر رہی تھی عجیب و غریب مارکہ تھا دنیا پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی لیکن جب ایمان کی بارے بہاری چلتی ہے تو اسی طرح کے عجائبات ظہور میں آتے ہیں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیدے حضرت زید بن حارسہ نے علم لیا اور ایسی بے جگری سے لڑے کہ اسلامی شہبازوں کی علاوہ کئی اور اس کی نظیر نہیں ملتی وہ لڑتے رہے لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمن کے نیزوں میں گد گئے اور قلعت شہادت سے مشرف ہو کر زمین پر آ رہے اس کے بعد حضرت جعفر کی باری تھی انہوں نے لپک کر جھنڈا اٹھایا اور بے نظیر جنگ شروع کر دی جب لڑائی کی شدت چھواب کو پہنچی تو اپنے سرق و سیاہ کھوڑے کی پشت سے کود پڑے کوچیں کات دی اور وار پر وار کرتے اور روکتے رہے یہاں تک کہ دشمن کی ضرف سے دہانہ ہاتھ کٹ گیا اس کے بعد انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا اور اسے مسلسل بلند رکھا یہاں تک کہ بائیں ہاتھ بھی کٹ دیا گیا پھر دونوں باقی ماندہ بازوں سے جھنڈا آغوش میں لے لیا اور اس وقت تک بلند رکھا جب تک کہ قلعت شہادت سے سرفراس نہ ہو گئے کہا جاتا ہے کہ ایک رومی نے ان کو ایسی تلوار ماری ان کے دو ٹکڑے ہو گئے اللہ نے ان کے دونوں بازوں کے عوض جنت میں دو بازوں عطا کیے جن کے ذریعے وہ جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں اسی لئے ان کا لخب جعفر تیار پڑ گیا امام بخاری نے نافع کے واسطے سے ابن عمر کا بیان روایت کیا ہے کہ میں نے جنگ موتا کے روز حضرت جعفر کے پاس جبکہ وہ شہیر ہو چکے تھے کھڑے ہو کر ان کے جسم پر نیزے اور تلوار کے پچاس زقم شمار کیے ان میں سے کوئی بھی زقم پیچھے نہیں لگا تھا ایک دوسری روایت میں ابن عمر کا یہ بیان اس طرح مروی ہے کہ میں بھی اس غزوے میں مسلمانوں کے ساتھ تھا ہم نے جعفر بن ابی طالب کو تلاش کیا تو انہیں مقتولین میں پایا اور ان کے جسم میں نیزے اور تیر کے نوے سے زیادہ زقم پائے نافع سے عمر ہی کی روایت میں اتنا اور اضافہ ہے کہ ہم نے یہ سب زقم ان کے جسم کے اگلے حصے میں پائے اس طرح کی شجاعت و بسالت سے بھرپور جنگ کے بعد جب حضرت جعفر بھی شہید کر دیئے گئے تو اب حضرت عبداللہ بن رواہ نے پرشم اٹھایا اور اپنے گھوڑے پر سوار آگے بڑھے اور اپنے آپ کو مقابلے کے لیے آمدہ کرنے لگے لیکن انہیں کسی قدر ہچکچاہٹ ہوئی حتیٰ کہ تھوڑا سا گریز بھی کیا لیکن اس کے بعد کہنے لگے اے نفس قسم ہے کہ تو ضرور مد مقابل اتر قاہ ناگواری کے ساتھ قاہ خوشی خوشی اگر لوگوں نے جنگ برپا کر رکھی ہے اور نیزے تان رکھے ہیں تو میں تجھے کیوں جنت سے گریزاں دیکھ رہا ہوں اس کے بعد وہ مد مقابل میں اترے اتنے میں ان کا چچیرہ بھائی ایک گوشت لگی ہوئی ہڈی لے آیا اور بولا اس کے ذریعے اپنی پیٹ مضبوط کر لو کیونکہ ان دنوں تمہیں سخت حالات سے دوچار ہونا پڑا ہے انہوں نے ہڈی لے کر ایک بات نوچی پھر پھیک کر تلوار تھامی اور آگے بڑھ کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ اس موقع پر قبیل بنو اجلان کے ثابت بن ارقم نامی ایک صحابی نے لپک کر جھنڈا اٹھا لیا اور فرمایا مسلمانوں اپنے کسی آدمی کو سپے سالار بنا لو صحابہ نے کہا آپ ہی یہ کام انجام دیں انہوں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکوں گا اس کے بعد صحابہ نے حضرت قالد بن ولید کو منتخب کیا اور انہوں نے جھنڈا لیتے ہی نہایت پرزور جنگ کی چنانچہ صحیح بقاری میں خود حضرت قالد بن ولید سے مروی ہے جنگ موتہ کے روز میرے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوٹ گئیں پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانہ چھوٹی سی تلوار باقی بچا اور ایک دوسری روایت میں ان کا بیان اس طرح مروی ہے کہ میرے ہاتھ میں جنگ موتہ کے روز نو تلواریں ٹوٹ گئیں اور ایک یمنی بانہ میرے ہاتھ میں چپک کر رہ گیا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتہ ہی کے روز جبکہ ابھی میدان جنگ سے کسی قسم کی تلوار نہیں آئی تھی وہی کی بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید نے لیا اور وہ شہید کر دیئے گئے پھر جعفر نے لیا وہ بھی شہید کر دیئے گئے پھر ابن رواحہ نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیئے گئے اس دوران آپ کی آنکھیں اشکبار تھی یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی ایک تلوار نے لے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا کی خاتمہ جنگ انتہائی شجاعت و بسالت اور زبردست چانبازی اور جانسپاری کے باوجود یہ بات انتہائی تاجب انگیز تھی کہ مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا لشکر رومیوں کے اس لشکر جرار کی توفانی لہروں کے سامنے ڈٹا رہ جائے لہٰذا اس نازک مرحلے میں حضرتِ قالد بن ولید نے مسلمانوں کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے جس میں وہ قد قد پڑے تھے اپنی مہارت اور کمال ہنرمندی کا مظاہرہ کیا روایات میں بڑا اختلاف ہے کہ اس مورکے کا آخری انجام کیا ہوا تمام روایات پر نظر ڈالنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنگ کے پہلے روز حضرتِ قالد بن ولید دن بھر رومیوں کے مدد مقابل ڈٹے رہے لیکن وہ ایک ایسی جنگی چال کی ضرورت محسوس کر رہے تھے کہ جس کے ذریعے رومیوں کو مروب کر کے اتنی کامیابی کے ساتھ مسلمانوں کو پیچھے ہٹا لیں کہ رومیوں کو تاقب کی حمد نہ ہو کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے اور رومیوں نے تاقب شروع کر دیا تو مسلمانوں کو ان کے پنجے سے بچانا سخت مشکل ہوگا چنانچہ جب دوسرے دن صبح ہوئی تو انہوں نے لشکر کی حییت اور وضح تبدیل کر دی اور اس کی ایک نئی ترتیب قائم کی مقدمہ اگلی لائن کو ساقا یعنی پچھلی لائن اور ساقا کو مقدمے کی جگہ رکھ دیا اور میمنہ کو میسرہ اور میسرہ کو میمنہ سے بدل دیا یہ کیفیت دیکھ کر دشمن چونک گیا اور کہنے لگا کہ انہیں کمک پہنچ گئی ہے غرض رومی ابتداہی میں مروب ہو گئے ادھر جب دونوں لشکر کا آمنہ سامنا ہوا اور کچھ دیر تک جھڑپ ہو چکی تو حضرتِ قالد بن ولید نے اپنے لشکر کا نظام محفوظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹانا شروع کیا لیکن رومیوں نے اس قوف سے ان کا پیشہ نہ کیا کہ مسلمان دھوکہ دے رہے ہیں اور کوئی چال چل کر انہیں سہرہ کی پہنائیوں میں پھیک دینا چاہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن اپنے علاقے میں واپس چلا گیا اور مسلمانوں کے تاقتب کی بات نہ سنچی ادھر مسلمان کامیابی اور سلامتی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور پھر مدینہ واپس آگئے فریقین کے مقتولین اس جنگ میں بارہ مسلمان شہید ہوئے رومیوں کے مقتولین کی تعداد کا علم نہ ہو سکا البتہ جنگ کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں مارے گئے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب تنہا حضرتِ قالد بن ولید کے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوٹ گئیں تو مقتولین اور زخمیوں کی تعداد کتنی رہی ہوگی اس مارکے کا اثر اس مارکے کی سختیاں جس انتقام کے لئے جھیلی گئی تھی مسلمان اگرچہ وہ انتقام نہ لے سکے لیکن اس مارکے نے مسلمانوں کی ساکھ اور شہرت میں بڑا اضافہ کیا اس کی وجہ سے سارے عرب انگشت بدندہ رہ گئے کیونکہ رومی اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی قوت تھے عرب سمجھتے تھے کہ ان سے ٹکرانا خودکشی کے مترادف ہے اس لئے تین ہزار کی ذرا سی نفری کا دو لاکھ کے بھاری بھر کم لشکر سے ٹکرا کر کوئی قابلِ ذکر نقصان اٹھائے بغیر واپس آ جانا عجوبہِ روزگار سے کم نہ تھا اور اس سے یہ حقیقت بڑی پختگی کے ساتھ ثابت ہوتی تھی کہ عرب اب تک جس قسم کی لوگوں سے واقف اور آشنا تھے مسلمان ان سے الگ تھلگ ایک دوسری ہی طرز کے لوگ ہیں وہ اللہ کی طرف سے موید و منصور ہیں اور ان کے رہنما واقعیتاً اللہ کے رسول ہیں اسی لئے ہم دیکھتے ہیں وہ زدی قبائل جو مسلمانوں سے مسلسل برسر پیکار رہتے تھے اس مورکے کے بعد اسلام کی طرف مائل ہو گئے چنانچہ بنو سلیم اشجاب غطفان زیبان اور فزارہ وغیرہ قبائل نے اسلام قبول کر لیا یہی مارکہ ہے جس سے رومیوں کے ساتھ قوریز تکراؤ شروع ہوئی جو آگے چل کر رومی ممالک کی فتوحات اور دور دراز علاقوں پر مسلمانوں کے اختدار کا پیش قیمہ ثابت ہوئی سریع ذات السلاسل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارک موتہ کے سلسلے میں مشارف شام کے اندر رہنے والے عرب قبائل کے موقف کا علم ہوا کہ وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے رومیوں کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے تھے تو آپ نے ایک ایسی حکمت بالغہ کی ضرورت محسوس کی جس کے ذریعے ایک طرف تو ان عرب قبائل اور رومیوں کے درمیان تفرقہ پڑ جائے اور دوسری طرف خود مسلمانوں سے ان کی دوستی ہو جائے تاکہ اس علاقے میں دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلاب اتنی بڑی جمعیت فراہم نہ ہو سکے اس مقصد کے لیے آپ نے حضرت عمر بن آس کو متقب فرمایا کیونکہ ان کی دادی قبیلہ بلی سے تعلق رکھتی تھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتہ کے بعد ہی یعنی جمادی الاخر آٹھ ہجری میں ان کی تعلیف قلب کے لیے حضرت عمر بن آس کو ان کی جانب روانہ فرمایا کہا جاتا ہے کہ جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی دی تھی کہ بنو قدا نے اطراف مدینہ پر حلہ بولنے کے ارادے سے ایک نفری فراہم کر رکھی ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن آس کو ان کی جانب روانہ کیا ممکن ہے دونوں سبب اکٹھا ہو گئے ہوں بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن آس کے لیے سفید جھنڈا باندھا اور اس کے ساتھ کالی جھنڈیاں بھی دیں اور ان کی کمان میں بڑے بڑے مہاجرین و انسار کی تین سو نفری دے کر انہیں رخصت فرمایا ان کے ساتھ تیز گھوڑے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بلی اور ازرہ اور بلقین ان کے جن لوگوں کے پاس سے گزریں ان سے مدد کے قاہاں ہوں وہ رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپے رہتے تھے جب دشمن کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ ان کی جمعیت بہت بڑی ہے اس لیے حضرت عمر نے حضرت رافع بن مکیس جہنی کو کمک طلب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں بھیج دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بیدہ بن الجرہ کو علم دے کر ان کی سرکردگی میں دو سو فوجیوں کی کمک ربانہ فرمائی جس میں روسہ مہاجرین مثلاً ابو بکر و عمر اور سرداران انسار بھی تھے ابو بیدہ کو حکم دیا تھا کہ عمر بن آس سے جاملے اور دونوں مل کر کام کریں اختلاف نہ کریں وہاں پہنچ کر حضرت ابو بیدہ نے امامت کرنی چاہی لیکن حضرت عمر نے کہا آپ میرے پاس کمک کے طور پر آئے ہیں امیر میں ہوں ابو بیدہ نے ان کی بات مان لی اور نماز حضرت عمر ہی پڑھاتے رہے کمک آ جانے کے بعد یہ فوج مزید آگے بڑھ کر ادا کے علاقے میں داقل ہوئی اور اس علاقے کو رونتی ہوئی اس کے دور دراز حدود تک جا پہنچی اقیر میں ایک لشکر سے متبھیڑ ہوئی لیکن جب مسلمانوں نے اس پر حملہ کیا تو وہ ادھر ادھر بھاگ کر بکھر گیا اس کے بعد عوو بن مالک ارجی کو ایلچی بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں بھیجا گیا انہوں نے مسلمانوں کی بس سلامت واپسی کی اطلاع دی اور غزوے کی تفصیل سنائی ذات السلاسل یہ وادی القرآن سے آگے قطع زمین کا نام ہے یہاں سے مدینہ کا فاصلہ دس دن ہے ابن ساخ کا بیان ہے کہ مسلمان قبیل جزام کی سرزمین میں واقع سلاسل نامی ایک چشمے پر اترے تھے اسی لئے اس مہم کا نام ذات السلاسل پڑ گیا سریع قضرہ شابان آٹھ حجری اس سریع کا سبب یہ تھا کہ نجت کے اندر قبیل محارب کے علاقے میں قضرہ نامی ایک مقام پر بنوغطفان لشکر جمع کر رہے تھے لہذا ان کی سرکوبی کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کو پندرہ آدمیوں کی جمعیت دے کر روانہ کیا انہوں نے دشمن کے متعدد آدمیوں کو قتل اور قید کیا اور مال غنیمت بھی حاصل کیا اس مہم میں وہ پندرہ دن مدینے سے باہر رہے اللہم سلی علی محمد وعلا آلہی وصحبہی مسلم اللہم سلی علی محمد سلی علی محمد